ڈریوریز کرتے تقریباً چار پانچ سال ہو گئے بجے ہمیں مطلب انہوں نے ایسے رکھا تھا جیسے اپنے اولاد کو انسان رکھتا ہے جو انسی چیز خود کھاتے تھے وہی چیز ہمیں لے کر دیتے تھے ڈانٹے تھے کہ آپ نے آج سوڑ کیوں ایسے میلہ پہننا ہو گیا دیتے کیسے پہنے ہوئے یہ سوڑ یہ ان کا ہی میں نے پہننا ہو گیا میرا باپ فوت ہوا تھا تو میں صرف اور صرف جنازے پہ گیا صرف پندرہ بیس میلن میں رہے اپنے باپ کی جنازے پہ اور چار دن ہو گئے میں ادھر رو رہا ہوں کیوں رو رہا کہ ان کی نیکی ہیں میرے ساتھ میں اس کی کون سی نیکیہ آپ کو بتا اور کون سی نیکیہ جنازے پہ ایسے لوگ رو رہے تھے جو ان کے رشتہ دار بھی نہیں تھے عزیز بھی نہیں تھے جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں وہ بھی رو رہے تھے اندر جاتا ہوں تو مجھے ایسے میں کہا ابھی وعد آئے گی کہ سعود سعود ابھی وعد آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم یہ فیصلہ بات کی گلشن مدینہ کالونی ہے جہاں پر شیخ قاظم جواز صاحب رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اور چار بچوں کے ساتھ وہ کیسا رہتے تھے ان کو کیوں انہوں نے یہ اقدام اٹھایا یا کیا معاملات تھے ان کے ڈریور جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جو ان کے ساتھ دن رات رہتے تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا وہ شخصیت کیسی تھی گھر میں مسئلہ کیا تھا کس طرح رہن سے ان تھا وہ سب کچھ ان سے جانیں گے اسلام علیکم علیکم آپ کا نام کیا ہے جی شاہ سعود شاہ سعود صاحب قاظم جواد صاحب وہ کتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ رہے ہیں میرا تو تعلق ان سے تقریباً بیس بائی سال کا تھا اچھا ایک جسے کو جان لیتے ہیں مگر ڈریوریز کرتے تقریباً چار پانچ سال ہو گئے مجھے اچھا تو یہ میرا ان سے تعلق تھا کس طرح کی شخصیت تھے بہت نفیس آدمی تھے بہت شریف آدمی تھے مطلب میں ان کی کونسی چیز بتاؤں اور کونسی چیز نہ بتاؤں تو بڑا انتہائی نفیس آدمی تھے ہمیں مطلب انہوں نے ایسے رکھا تھا جیسے اپنے اولاد کو انسان لگتا ہے اچھا حالانکہ ہم ڈریور تھے کہیں جانا موٹر وی پہ جاتے تھے کافی انہوں نے لینی تو مجھے بھی کافی لے کے دینی چاہی لینی تو مجھے بھی چاہی جو انہوں نے چیز خود کھاتے تھے وہی چیز ہمیں لے کر دیتے تھے کھانا اگر اچھے سے ریسٹورن میں گئے تو وہاں ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا دیتے تھے میں نے کہا مومن اکثر ڈریور میں دیکھتا ہوں وہ ڈریور کہیں کھڑا ہوتا اور بوس کہیں کھانا کھا رہے ہوتا ہے تو ہمیں ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا دیتے تھے تو اکثر مجھے ایک دو ڈریوروں بھی ملے تھے ادھر آئے تھے کل وہ بھی یہی کہہ تھے کہ کسی نے مجھے بولا کہ یہ دریور تھا انہوں نے پرانا ہوا آیا تھا وہ بھی یہی بول رہا تھا کہ جہاں خود کھاتے تھے وہاں ہی ہمیں کھلاتے تھے کوئی فرق نہیں کرتے تھے اکثر وہ مطلب ہمیں ڈانتے تھے کہ آپ نے آج سوٹ کیوں ایسے نیلا پہننا ہوا ہے جوتے کیسے پہنے ہوئے ہمیں جوتے سوٹ بغیرہ یہ سوٹ بھی ان کا ہی میں نے پہنا ہوا ہے اچھا یہ سوٹ آپ نے ان کا پہنا ہوا ہے تو یہ تو نیا سوٹ ہے تو نیا ہی ہمیں نیا دیتے تھے پرانا سوٹ تو کبھی پرانا میں نے ان کے کوئی ایسا سوٹ یہ دیکھے کوئی بٹن نہیں ٹوٹا وہ تو ایک دن دو دن خود پہنتے تھے اس کے بعد مجھے گفٹ کرتے تھے ایک دو دن وہ خود پہنتے تھے اس کے بعد آپ کو گفٹ کر دیتے تھے آپ کے ساتھ ان کا رویہ بوس والا ہوتا تھا بھائیوں والا ہوتا تھا ایک ملازم کی حصیت سے آپ کو ٹریٹ کرتے تھے کس طرح رہتے تھے نہیں ہمیں تو یقین کریں کہ میرا باپ فوت ہوا تھا تو میں صرف اور صرف جنازے پہ گیا اور صرف پندرہ بیس میلن میں روئے اپنے باپ کی جنازے پہ اور آج چار دن ہو گئے میں ادھر رو رہا ہوں کیوں رو رہا کہ ان کی نیکی ہیں میرے ساتھ میں اس کی کون سی نیکی آپ کو بتا اور کون سی نیکی آپ کو بتا نفیس آدمی سے یہ بھائی بھی مارے ساتھ ہو گئے ہیں یہ بھی ڈریور سے ان کے بعد پہ یہ جب ڈریوری کے لیے آیا تھا تو اس کے پاس تین چار سوٹ تھے اب آپ انماری کھول کے دیکھیں میں بیس سوٹ ہوں گے اور اعلی قسم کے مینگے سوٹ یہ نہیں کہ پانچ چھ سو والا سوٹ پانچ چھزار والا سوٹ جیسے خود پہنتے تھے ویسے ملازموں کو آپ کا کہنا ہے کہ آپ مسلسل رو رہے ہیں کونسی باتیں یاد آ رہی ہیں ان کی نیکی ہیں ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کیا وہ تو یہاں تو جب جنازے پہ اچھے لوگ رو رہے تھے جو ان کے رشتدار بھی نہیں تھے عزیز بھی نہیں تھے جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں وہ بھی رو رہے تھے وہ ان کے ساتھ کو نیکی ہوں گی ہم تو یہ خلا نہیں پورا سکتا یہ شیخ قاظم جواز صاحب کا گھر ہے یہاں پہ کتنے لوگ رہتے تھے ادھر جس دن واقعہ ہوا ہوتے میں دو بچے اور ایک ان کے چھوٹے بھائی ان کی وائف تھی تو وہ بچے سکول سے آئے تھے وہ سو گئے تو باقی نیچے ان کی فیملی تھی ایک باجی تھی دو ان کی بیٹیاں تھی ایک باجی لاہور سے آئی تھی ان کو میں لاہور سے لے کر آیا تھا تو وہ بھی نیچے تھے ایک ان کی بیٹی کی عیج بتائی جا رہی ہے بائیس سال تھی ایک بیٹی کی بتائی جا رہی ہے بیس سال تھی اور پڑی لکھی تھی تو ان کے ساتھ ان کا رہن سین کیسا تھا بچوں کے ساتھ تو بہت پیار تھا بہت بچوں کے ساتھ بہت یہ نہیں کہ وہ چار بچے تھے نا دو بی بی ہیں تھے ایک جیسے لوگ بی بیوں کے ساتھ بھی ناظرین یہ دو لوگ ہیں جن کو قاظم جواز صاحب نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا ہوا تھا اور یہاں تک کہ ان کے کپڑوں کا خیال کرنا ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا ان کے بیٹنے اٹھنے کا خیال کرنا جس طرح اس بائی نے بتایا کہ ہمیں ساتھ بٹا کے کھانا کھلاتے تھے تو پھر کیا وجہ کی بچوں سے بھی اتنا پیار اور جو بندہ آپ سے اتنا پیار کرتا تو وہ اپنی فیملی سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہوگا اور اتنی محبتیں باڑتا ہوگا پھر کون سی وجہ آپ کو لگتی ہے کہ وہ اس اقدام پہ مطلب ہے سوچا انہوں نے اور اتنا بڑا اقدام کر دیا یہی تو ان کے دوست بھی در رو رہے تھے سابسیت ہے ان کے دوست ماشاءاللہ مل آنر وغیرہ ہیں اور بچپن کے دوست ہیں انہوں نے بھی یہی بولا کہ کاش ہمیں بتا دیتا ہم سے شیئر کرتا ہم اس کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں کوئی طریقہ نکالتے ہیں تو اس نے اپنی دل کی بات بتائی نہیں دوستوں کو آپ کو بھی نہیں بتائی نہیں بتائی ہمیں پتا تھا ہم شاید یہ ہے ہمیں تو اس نے گھر سے نکال دینا کہ آپ ادھر چلیں جاؤ آپ ادھر چلیں جاؤ تو اگر ہمیں بتا تھا اگر آپ کو وہ بتاتے تو آپ کیا کرتے میں ظاہر ہے اتنی لوگوں کی جانے کی تو میں نے بچانی تھی جان جو کچھ بھی ہوتا وہ آپ کرتے ہوں میں کچھ بھی گولی کے آگے خود کھڑا ہو جاتا آخری دن جب یہ واقعہ ہوا آپ سے جواد صاحب کی کیا بات چیت ہوئی میرے ساتھ تو یہی بات ہوئی کہ یہ کفیر ڈرائیور اس کو بولا کہ آپ امی جی کو بہن کی طرف چھوڑا ہو اور یہ چھوڑ کر آ گیا اور جب یہ چھوڑ کر آیا تو مجھے تقریباً ایک گھنٹے بعد کہا کہ آپ ماں جی کو لے ہو تو میں نکلنے لگا تھا تو انہوں نے بولا کہ میں فون کروں گا تو تم نے آنا نہیں تو تم نے نہیں آنا تو ہم پھر بھی ڈرتے ڈرتے آئیں گے یہ گفتگو میں آپ کو لگ رہا تھا کہ آج جو صاحب ہیں وہ کوئی ایسا غصے والا کام کرنے لگے نہیں نہیں وہ ان کا ایسی تھا جیسے بلکل فریش محسوس ہی نہیں ہونے کی کچھ دن پہلے ان کا صاحب زادہ جو چھوٹا موسا تھا اس کی سالگیرہ تھی آپ کے علم میں ہے سب بچے اس سالگیرہ میں شامل تھے تو بڑی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے چاروں بچے کے ساتھ بہت پیار موبر کرتے تھے پھر ان کو مارنے کی بیویوں کی مارنے کی آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے کہ اتنا پیار کرتے تھے ان کو کیوں مار دیا سمجھ آتی ہے آپ کو کیونکہ آپ کے ساتھ وہ زیادہ ٹائم انہوں نے گزارا میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کے چہرے پہ تھوڑا سا بھی مجھے کوئی شک شبہ ہوتا تو میں گھر سے نکلتا ہی ہوں میں نے لیٹ جانا تھا میں نے نہیں جانا مگر مجھے انہوں نے کسی کو شک نہیں ہونے کیا کبھی کسی کے ساتھ کوئی غصہ میں آئے ہوں کوئی جگڑا ہو کوئی بات چیت ہوئی ہو کبھی آپ نے ذریبات ہے ان کے ساتھ ہی ٹائم گزارتے تھے تو کیسا وہ اس طرح کا غصہ آتا تھا تو کیا کرتے تھے وہ بہت نفیس آدمی تھے میں نے کبھی ان کو خون پہ بھی غصہ کرتے ہی نہیں دیکھتا آج جواد صاحب کے حوالے سے کیا بات کریں گے کیا اظہار کریں گے اگر وہ سن رہے ہیں تو کیا کہیں گے ان کی محبت میں ان کی یاد میں میں ان کی میں وہ سب سے محبت کرتے تھے آپ ان کو کیا کریں گے کس طرح یاد کریں میں میں کیا بتاؤ آپ کو میں ان کی میں ساتھ ان کی بہت نیکیاں ہیں میں تو اندر جاتا ہوں تو مجھے ایسے میں کہا ابھی وعد آئے گی کہ سعود سعود ابھی وعد آئے گی تو ابھی میں ان کی گاڑی صاف کر رہا تھا باہر سے آئے ہوں تو میں سے صفائی نہیں ہو رہی تھی جانے کی موسیقا